بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ایک بہت ہی خوبصورت تحریر ایک بجلی کے کھمبے پر ایک کاغذ چپکا دیکھ کر میں قریب چلا گیا اور اس پر لکھی تحریر پڑھنے لگا لکھا تھا برائے کرم ضرور پڑھیں اس راستے پر کل میرا پچاس روپے کا نوٹ کھو گیا ہے مجھے ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا جسے بھی ملے برائے کرم پہنچا دے نوازش ہوگی ایڈرس کرنل شیرگلی اور محلہ یہ پڑھنے کے بعد مجھے بہت حیرت ہوئی کہ پچاس کا نوٹ کسی کے لیے اتنا ضروری ہے تو اس پتے پر جانے کا ارادہ کیا اور اس گلی میں اس مکان کے دروازے پر آواز لگائی ایک ضعیفہ لاتھی ٹکتی ہوئی باہر آئی اس نے پر معلوم ہوا بڑی بھی اکیلے ہی رہتی ہیں اور کم دکھائی دیتا ہے میں نے کہا ما جی آپ کا پچاس کا نوٹ مجھے ملا ہے اسے دینے آیا ہوں یہ سن کر بڑھیا رونے لگی بیٹا ابھی تک قریب قریب پچاس لوگ مجھے پچاس کا نوٹ دے کر گئی ہیں میں انپڑھ ہوں ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دیتا پتہ نہیں کون میری اس حرکت کو دیکھ کر میری مدد کرنے کے لیے لکھ کر چلا گیا بہت اسرار کرنے پر امہ جان نے پیسے تو رکھ لیے لیکن ایک درخواست کی کہ بیٹا وہ میں نے نہیں لکھا کسی نے میری مدد کی خاطر لکھ دیا ہے جاتے ہوئے اسے پھاڑ کر پھینک دینا میں نے کہا جی ہاں امہ جان ایسا ہی کروں گا لیکن میرے دل نے یہ ٹال دیا میرے ضمیر نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ان سبھی لوگوں نے بڑیا کا وہ کاغذ نہیں پھاڑا ان سب سے بڑیا نے وہ کاغذ پھارنے کے لیے کہا ہوگا لیکن کسی نے ایسا نہیں کیا زندگی میں ہم کتنے صحیح ہیں کتنے غلط یہ صرف دو ہی جانتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ اور دوسرا ہمارا ضمیر میرا دل اس شخص کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ شخص کتنا مخلص ہوگا جس نے بڑیا کی مدد کا یہ طریقہ تلاش کیا ضرورت مندوں کی امداد کے کئی طریقے ہیں میں نے اس شخص کو دل سے دعائیں دیں اور کسی کی مدد کرنے کے کتنے طریقے ہیں صرف مدد کرنے کی نیت ہونی چاہیے راستہ اور رہنمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہو ہی جاتی ہے شعور اور احساس بیدار کرنے کی ضرورت ہے جزاک اللہ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو کومنٹس کریں شیئر کریں اپنی رائے کا اظہار کریں مجھ سے اپنے خیالات شیئر کریں لائف ایڈ زویا کو سبسکرائب کریں مجھے آپ کی محبتوں کی آپ کی چاہتوں کی آپ کی حوصلہ افسائی کی بہت ضرورت ہے یقیناً آپ میری حوصلہ افسائی کریں گے آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ